سردی 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 بہت سردی ہو چکی ہے دیسیمبر کے سردی اور سردیوں کے کپڑے سو ٹوڈے اس ویڈیو اس آباوڈ ونٹر کیسول ڈریس ڈیزائننگ سو اسلام علیکم ایوریون ویلکم باکٹو مائی چینل ایس می غنچا کیا حال ہے سب کے امید ہے سب چک ٹاک ہوں گی ہان جی تو بہت شدید قسم کی سردی ہو چکی ہے اور آج میں لے کے آئیوں آپ کے لئے ونٹر کیسول ڈریس ڈیزائننگ کی ویڈیو ہاں جی تو کچھ ڈریسز میں نے ریڈی کروا ہے اپنی بہنوں کی اور اپنی پپو کی جو کہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ہلکی پھلکی سی ڈیزائننگ کی ہے میں نے تو وہی ساری آپ کو ڈیٹیل میں دکھاؤں گی اچھا ونٹر ڈریسز کی اگر ڈیزائننگ کی بات کی جائے تو میں پریفر کرتی ہوں کہ ونٹر کی کپڑے ہیں نا ان کے اوپر آپ بہت زیادہ ہیوی ڈریس ڈیزائننگ نہ کریں کیونکہ ہم نے موسٹی اوپر سویٹرز اور شالز وغیرہ لینی ہوتی ہیں تو جو ڈیزائن ہوتا ہے نا وہ موسٹی چھپ جاتا ہے تو ایسی ڈریسنگ کریں جو کہ نظر پی آئے اور تھوڑی لائٹ پیو تو اسی طرح کی ڈریسنگ جو ہے میں نے آج کی ہے ڈیزائننگ تو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آئی ہوپ کہ آپ کو اچھے لگے گی اور جلدی سے کر دیں میرا چینل سبسکرائب اور انسٹا اور فیس بوپے بھی کر لیں فولو دیکھیں ویڈیو بنانے کے لیے کتی محنت کرنی پڑتی ہے اتنے سارے کپڑے مجھے استری کرنے پڑھ رہے ہیں پٹ کرنے تو پڑھیں گے ہاں جی تو یہ ہے پہلا ڈریس اور یہ آپ اس کا پورا لک دیکھ لیں اور اس کے خوبصورت سیز کے ساتھ شال ہے اس کی شال کی وجہ سے میں نے یہ ڈریس لیا تھا یہ ہے اس کا کمپلیٹ لک اور اب آپ کو اس کی ڈیٹیل دکھاتی ہوں اچھا اس کی شال کے کلرز اتنے پیارے ہیں کہ آپ یہ شال جو ہے نا اس طرح کی کوئی شال ہونا تو آپ اس کو دو تین ڈریس کے ساتھ آرام سے یوز کر سکتے ہیں تو یہ شال والا سوٹ ہے اور اب آپ کو اس کے ساتھ دکھاتی ہوں اس کی ڈیٹیلز اچھا اس ڈریس کی ڈیٹیلز دیکھ لیتے ہیں یہ میرے پاس اوورال پرنٹ میں تھا یہ اس طرح سے پورا پرنٹڈ تھا اور اس کا یہ جو بارڈر تھا نا یہ میں نے نیچے نہیں لگوایا یہ میں نے دونوں طرف سائٹس پہ لگوا لیا ٹھیک ہے تو یہ ایک اچھا سا لک آ گیا گلے کو اس طرح سے سیڈی لیس لگائی ہیں اور پرلز کے دو دو جو دو بٹنز پرلز کے جو ہوتے ہیں وہ میں نے پینک کلر اور جو ہے گریم کلر میں لے کے اس طرح سے دونوں طرف اس طرح سے دیزائننگ کر دی ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے بڑا پیارا سا یہ ریزائن بن گیا اور اس کے ٹراؤزر کی ڈیٹیل دکھاتی ہوں ٹراؤزر کے اوپر جو لیس ہم نے یہاں گلے پہ لگائی تھی وہ ہی ہم نے ٹراؤزر کے نیچے یہ ویوی کر دے کے ایک ایک اوپر اور ایک بیچ میں دونوں سے لائیاں دے دی اور دونوں کے اوپر سیڈی لیس دے دی ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے کمبینیشن ہو گیا اور اس کے ساتھ ہے یہ خوبصورت سے اس کی شول اور یہ پہناوہ ڈریس بہت پیارا لگتا ہے اور یہ شول تو دو تین ڈریس کے ساتھ آرام سے چل سکتی ہے تو یہ تا جی پہلا ڈریس اچھا جی اب بات کر لیتے ہیں ڈریس نمبر ڈو کی یہ ڈوپی سوٹ ہے یہ ہے اس کا اوورال لک اس طرح سے دکھا دیتی ہوں اور یہ ویداؤٹ ڈبٹا کے ساتھ ہے یہ خطر کا ڈریس تھا میرے پاس اور اس کا ڈراؤزر اور میں نے شرٹ جو ہے وہ ریڈی کی ہے تو اب اس کی ڈیٹیل دکھا دیتی ہو آپ کو اچھا اب اس ڈریس کی ڈیٹیلز میں بات کر لیتے ہیں تو یہ شرٹ میں نے اس طرح سے رکھوائی ہے تاکہ یہ جینز کے ساتھ بھی پہنی جا سکے اور اگر آپ گھر پہ پہنا چاہے تو ڈروزر کے ساتھ بھی ٹھیک ہے اوپن شرٹ کا لک دیا ہے لیکن یہ اوپن نہیں ہے اس طرح سے نا اس طرح سے سلائی لگائی ہوئی ہے لیکن یہ اوپن ہیں نہیں ٹھیک ہے تو اوپن شرٹ کا لکھ دیکھیں اس طرح سے سلائی لگا کے اس کے اوپر منز، پھرس والے بٹن بھر جو میں نے اس لگائے میں ٹھیک ہے اور اس کے جو سلیکز ہیں نا یہ اس طرح سے کف ال سلیکز بنائایا tum 특 اس طرح سے یہ آرنج کے بٹن لگوا دی ہیں اس طرح سے تو یہ کف والے سلیوز ہیں اور اوپن شرٹ کا لگتی ہے شورٹ شرٹ یہ رکھوائی ہے تاکہ یہ جینز کے ساتھ پہنے جا سکیں اور اس کا جو ہے وہ ٹراؤزر جو ہے وہ پلین رکھوائے تاکہ اگر اس کے ساتھ نہیں تو کسی اور ڈریس کے ساتھ آرام سے جل سکیں تو یہ ہے اس کا پلین ٹراؤزر اور شرٹ اس طرح سے یہ اوپن شرٹ جینز کے ساتھ یہ بہت اچھی لگے گی اب بات کر لیتے ہیں ڈریس نمبر 3 کی تو یہ ہے ڈریس نمبر 3 اور بلیک بہت ہی پیارا سٹاف ہے یہ اور اس کا پلین بہت ہی خوبصورت ہے یہ بھی ٹو پیسز تھا ٹراؤزر اور یہ شرٹ تھی دوبٹہ اس کے ساتھ نہیں تھا سرتیوں پر دوبٹے کی تھی ٹینشن نہیں ہوتی کیونکہ آپ کوئی بھی شال لے سکتے ہیں اور ہم نے سوٹرز لے لینے ہوتے ہیں تو دوبٹے ہیں اس کے ساتھ بلیک کوئی بھی شال چلیں ٹھیک ہے تو یہ ہے اس کا اوورال لک اور اب آپ کو اس کا ڈیٹیل دکھا دیتی ہیں اچھا جب اس کی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ خوبصورت سٹرز ہے اور مجھے یہ پرسنلی یہ پرنٹ بہت پسند آیا تھا اور اس کا جو سٹاف ہے وہ بہت اچھا ہے مارینہ میں یہ ہے اور اس طرح سے اس کی ایلین فراؤگ ٹائپ سے لیوئی ہے لیکن یہ فراؤگ ہے نہیں چھوٹے چھوٹے سے کٹ بھی دیئے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں اوپر سے یہاں پہ یہاں پہ اس کو سلائیاں دی ہوئے ہیں یہ نظر آ رہی ہوں گی آپ کو اس طرح سے دیکھیں یہ پوری فراؤگ نہیں ہے لیکن یہ اس طرح سے سلائیاں دی ہیں تو یہاں پہ ہلکی ہلکی سی نا یہ دیکھیں اس طرح سے نا یہ ہلکی ہلکی سی فلیر بن جاتی یہاں سے ٹھیک ہے تو یہ بڑا پیارا سا لکا آجاتا ہے اور یہاں بیچ میں نا شرٹ کے بیچ میں بیچ میں نہیں تھوڑا سا اینڈ جب ہونے والی ہوتی تو یہاں پہ بلیک کے ساتھ نا یہ بیوی کرتی ہیں ٹھیک ہے اور نیچے جو ہے نا وہ یہ والی جو لیس ہے نا دھاغے والی لیس یہ لگوائی ہوئی ہے میں نے اور یہ بہت یہ پہنا وہ بہت پیارا لگتا ہے جب یہ والی چنٹے بیچ والی آتی ہے نا تو یہاں سے آپ کی جو فراؤگ کا لپی آ جاتا ہے اور یہ شرٹ پی ہے اور اسی طرح سے اس کے سلیوز ہیں یہ دیکھ اس لیوز اور یہ سلیوز پہنے میں سلیوز بہت پیارے لگ رہے تھے یہ اس طرح سے ٹھیک ہے یہ ایسے دور سے دکھاتی ہوں یہ اس طرح سے اور اب اس کا ٹراؤزر دکھا دیتی ہوں ہاں جی تو یہ اس کا ٹراؤزر ہے پلین بلیک ٹراؤزر تھا اس کا اور ہم نے اس کے ساتھ کمبینیشن جو میں نے کیا ہے وہ اس طرح سے کی شرٹ کے اوپر میں نے اس کے بلیک ویوی دی دی تھی اور جو اس کا جو برنٹ ہے شرٹ کا وہ اس کے ٹراؤزر کے اوپر نیچے سے دو انچز گیپ چھوڑ کے اوپر یہاں پہ ویوی کر دیتی ہے تو یہ اتنا پیارا لگتا ہے پہنے ہوئے بہت پیارا لگ رہا تھا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ میں بلیک شال یوز کرتی ہوں تو یہ ہے اس کا آورال لک اچھا جی تو اب اس ڈریس کی بات کر لیتے ہیں تو اس کے خوبصورت سے یہ شال ہے شال کی وجہ سے ہم نے ڈریس لیا تھا اور یہ بہت ہی پیارا کلر ہے اور بڑا یہ فریش اور سردیوں میں بہت پیارا لگتا ہے اور یہ ہے اس کا آورال لک اور اب آپ کو اس ڈریس کی ڈیٹیل دکھا دیتی ہوں ہاں جی تو اب اس ڈریس کی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں بہت ہی خوبصورت سا کلر اور بہت ہی خوبصورت سا یہ ڈریس ہے اچھا اس ڈریس کے سام میں نے کیا کیا ہے وہ آپ کو دکھاتی ہوں یہ جو کپڑا تھا نا یہ آورال سیدھی یہ لائنز ڈریس کا جو تھا نا یہ اوورال یہ ڈریس تھا مطلب کہ اوورال یہ ڈریس تھا تھوڑا سا دماغ لڑنے سے تھوڑا سی ڈیزائننگ کرنے سے یہ تھا چینج ہو گیا وہ ابھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ اس کی بیک سائیڈ ہے یہ پورا کپڑا ایسا ہی تھا اور میں نے اس کو کس طرح سے ڈیزائن کیا ہے ابھی دکھاتی ہوں آپ کو ہاں جی تو یہ دیکھیں جی کس طرح سے میں نے کر دیا چینج ایک سائیڈ پہ ہاف شر میں ہم نے سیدھا پرنٹ دیا اور باقی ہاف شر میں میں نے اس کو اس طرح سے لگوایا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا ڈیزائنر لوک آ جائے اور یہ بہت پیارا لگ رہا ہے اور یہاں پہ اوپر جو ہیں یہ پرلز والے ہم نے فور بٹلز لگوایا تھوڑے سے اور آپ کو اس کے سلیوز دکھاتی ہوں سلیوز کے آگے اس کے جو پرنٹ کے اندر کپڑے تھے نام جو جو کلرز تھے ان کلرز کے نا یہ کہ اس طرح سے یہ پپٹ بنوا کے لگایا ان کو آج کل پپٹ کہتے ہیں ای تینک ان کو پپٹ ہی کہتے ہیں ویسے تو سموزا لیس بھی کہتے ہیں لیکن میں نے سنا ہے کہ ان کو پپٹ بھی کہتے ہیں بڑا فنی سا نام ہے اور یہ اس کے جو سائیڈز پہ چاہ کے نا یہ یہاں پہ بھی اس طرح سے ڈفرنٹ کلرز کے لگوایا ہے ایک کلر کے میں نے نہیں لگوایا اور میں نے اورنج کلر کے نہیں لگوایا اور نہ ہی میں نے یلو کلر کیوں کہ اس کے اندر جو شال ہے اس کے ہوئے سی بڑی کلر فول سی ہے یلو کلر اور اورنج کلر کے میں نے سائٹ پہ اسی نہیں لگائے کیونکہ اس کی جو شال ہے وہ بہت برائٹ ہے تو ورنہ یہ بہت زیادہ تھوڑا اوور لک آ جاتا تو میں نے جو ڈل کلر سے اس کے اندر وہ والے سارے میں نے اٹھائیں ہیں اور یہ دیکھیں وائٹ ریڈ اور بلو اور بس یہی تین کلر جو ہے نا یہ میں نے لگوائے ہیں اس کے ساتھ اور یہ جب پہنا ہوتا ہے نا سائٹ سے بڑا پیارا سا لک آتا ہے اب اس کے ٹراؤزر کی ڈیٹیل دیکھ لیتی ہوں تو ٹراؤزر جو اس کا پہن ٹراؤزر ساتھ سٹچ کروایا ہے اور ٹراؤزر بہت سیمپل سا تھا تو یہ جو سمال سائز کی بلکول چھوٹے سائز کی جو سموسہ لیس ہوتی ہے نا ٹرائنگل لیس یہ وہ لے کے ایک نیچے اور تھوڑا سا گیپ کے بعد ایک اوپر اور بیچ میں یہ دو سلائیاں دی ہوئے ٹھیک ہے اور یہ وہاں جو سوٹ ہے یہ میں نے اپنی پوپو کے لیے ریڈی کروایا ہے I hope کہ ان کو بہت اچھا لگے گا اور اس کی شوال جو ہیں وہ یہ اورنج کلر کی یہ آپ کو اوپن کر کے دکھاتی ہوں یہ ہے اس ڈرس کا اوورلک اور اب آپ کو اس کی شوال دکھا دیتی ہوں اور یہ بڑی ہی خوبصورت سا اورنج کلر اورنج کلر ویسے بھی ان کا فیوریٹ ہے تو اس وجہ سے میں نے یہ ڈرس ان کے لیے ریڈی کروایا ہے ٹھیک ہو گیا I hope کہ آپ کو پسند آیا ہے اچھا اس طرح سے دکھا دیتی ہوں یہ دکھئے ٹوٹل آپ کو کمپلیٹ جو ہے نا یہ نظر آئے گا ٹوپٹا سواری شوال شرٹ اور یہ ٹراؤزر تو یہ ہے جی کمپلیٹ ڈرس اب بات کر لیتے ہیں اس ڈرس کی یہ بھی بڑا خوبصورت سا بلیک پرنگ تھا اور یہ خدر کا یہ ڈرس ہے ٹو پیس تھا یہ بھی ٹراؤزر اور شرٹ اور یہ اس طرح سے آور لک اور اب اس کی ڈیٹیل دکھاتی ہوں اچھا جی تو اب اس ڈرس کی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں یہ ہے اس کا آور لک اور اچھا یہ پرنٹ جو تھا یہ فل پرنٹڈ شرٹ تھی تو اس کے اوپر میں نے زیادہ ڈیزائننگ اس لیے نہیں کی کیونکہ ڈیزائن اس پر نظر نہیں آتا اس کے صرف سیف نا سلیوز کی اوپر نا یہ لوز شرٹ رکھوائیے سلیوز کے اوپر آگے جو نا اور ہاف بلیک کا کپڑا لگا کے نا یہ اس طرح سے تین کلر کے جو نا یہ کروشی والے شیشے آرام سے مل جاتے ہیں آپ کو یہ وہ میں نے لگوا ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح سے پہنے ہوئے نا یہ بہت پیارا لگتا ہے اور آگے ہلکی سی پائپنگ دیئے کہ تھوڑا سا نا یہ جو اتنا بھرا بھرا پرنٹ ہے نا وہ تھوڑا سا تھوڑا سا کام ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ اس کے سلیوز کے اوپر کیا ہوئے میں نے اور اس کے جو ڈریس کے اوپر کیا ہے نا وہ یہ اس طرح سے جو شرٹ کا کپڑا ہے نا تھوڑا سا پرنٹ وہ پوری اوورو نا ٹراؤزر کے اندر جو انہیں لائن لگوا ہے تو یہ آرام سے آپ اپنے ٹیلر کو بتا سکتے ہیں کہ اس طرح سے یہ آپ کی ٹراؤزر کے اندر نا ایک پوری جو پائپنگ ہے نا وہ آپ کے شرٹ کی پیسکے کر دے تو یہ بڑا پیارا سا لک آ جاتا ہے تو یہ دیکھیں دیکھتا خوبصورت سا یہ ڈریس تیار ہو گیا ہے یہ بہت ڈیسنڈ اور بہتا پیارا لگتا پہنا ہوا ٹھیک ہے چلے ہم نیکس ڈریس کی طرف چلتے ہیں اچھا جی اب اس ڈریس کی بات کر لیتے ہیں تو اس کا کلر جو ہے بہت ہی خوبصورت سا آف وائٹ سا کلر ہے مجھے نائٹ کلر ویسے بڑے پسند ہے تو اس پر زیادہ کچھ نہیں کروایا لیکن یہ بڑا پیارا سا کرتا سٹیج کروایا تو میں نے سوچا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں اچھا اس ڈریس کی بات کر لیں تو یہ سمپل کرتا سلوایا کرتا سٹائل میں اور لوس کرتا سٹائل میں ہی سلوایا ہے اور اس کے آگے جو انہیں کروشیے کی گلیس ہے وہ میں نے لگوائی ہے یہاں نیچے بورڈر پہ بھی اس طرح سے اور ٹراؤزر جو اس کا وہ بیل بٹم رکھوایا ہے کیونکہ یہ میری پہن کا ڈریس ہے وہ ذرا سمپل کپڑے پہنتی ہے اور اس کا جو بٹا ہے اس پہ بھی نا کروشیے کی جو ہے نا وہ میں نے پہپنگ کروائی ہے تو اس کا کلر بہت اچھا تھا اور یہ بہت سمپل سا بڑا ڈیسنٹ سا ڈریس ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک اٹھتا سٹائل میں ہو گیا اور یہ دیکھے جی یہ ہے اس کا اوبرال لکھ ہاں جی تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اور یہ تھی میری ہلکی پلکی سی ونٹر کیجول ڈریس کی ڈیزائننگ تو آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی کیسے لگے آپ کو آج کے ڈیزائنس مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور جو لوگ مجھے اتنے میسیجز کر رہے ہیں کہ جو شادی کی کپڑے میں ریڈی کروا رہی ہوں وہ دکھا دے تو ابھی تک شادی کی کپڑے میں ریڈی نہیں ہوئے اور انشاءاللہ انشاءاللہ جیسے ہی ریڈی ہو جائیں گے اس کمنگ ویک میں وہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور کچھ لیلن کی شرٹس اس کے ڈیزائنس ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو بے فکر رہیں don't worry کمنگ ویک میں یہ ساری کے سارے آپ کو ڈیزائنس ضرور دکھاؤں گی میریوں اور غادیا کے سارے کپڑے ریڈی ہونے والے ہیں انشاءاللہ شادیوں کے تو ویٹ کریں اور اس کے لیے آپ کو کرنا پڑے گا میرا چینل سبسکرائب تو سٹے ٹیون اور میں ملوں گے آپ کو اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت خیال رکھیں تب تک کے لیے اللہ حافظ با بائی